ماں جانتی تھی کہ وہ پل پل مر رہا ہے مگر وہ درویش کے آگے خاموش بیٹھی رہی اور پھر الگ جا کر سجدوں میں روتی رہی کہ ہے اللہ ہمیں اس عزمائش سے بچا خدا نے اس کی دعا سن لے تھی اس کی دعا قبول ہو چکی تھی ماں سے درویش کی حالت دیکھی نہ جاتی اور درویش کی خواہش جو پوری نہ ہو سکتی تھی وہ نہ ہو سکی درویش تڑپ رہا تھا اور اس کو بہت چاہنے والی ماں اس کی تڑپ دیکھ رہی تھی وہ جانتی تھی کہ اب میرا درویش واقعی چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے اس لیے نہیں کہ اس کی بیماریوں کا کوئی علاج نہیں تھا بلکہ اس لیے کہ اس کی بیماریوں کے علاج کے لیے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ زندہ رہنے کی خواہش بری کر سکتا تھا اگر اس کے ماں باپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں خدا کی قسم یہ کہ حقیقت ہے کہ قریب لوگ اکثر علاج نہ کروا سکنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں درویش لوگ بھلا اپنے لئے دعائیں کہاں کرتے ہیں وہ تو دنیا کو فیض پہنچ جاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بے فیض لوگوں سے محبت کرنے کا سلائنے درویش کی موت کی صورت میں ملے گا پانچ میں دن جب درویش اس نے کراہتے ہوئے ماں کی طرف ایک پر امید نظر سے دیکھا تو اس کی ماں کی آنگیں جگہ ہوئی تھی درویش سمجھ گیا کہ اس کے ماں باپ بس اور یہ دنیا بڑی ظالم ہے اس نے دھیمے لہجے میں سے کہا ماں میرا روح کعبے کی طرف کر دو ماں کا قلیجہ جیسے تڑپ کر رہ گیا وہ سمجھ گئی تھی کہ درویش اب اس دنیا سے کوچھ کرنے والا ہے ماں نے اس کی کہنے پر اس کا روح کعبے کی طرف کر دیا اور کعبے کی طرف روح ہونے کے بعد درویش نے خوراک کھانا بلکل چھوڑ دیا تھا درویش بھوک سے نلال آہیں پھر رہا تھا اب تو ماں باپ بھی دونوں سجدے میں گڑ گڑانے لگے گی یا اللہ ہم دینوں کے ذات میں اس سے نکالا شاید خدا نے ان کی دعا سن لی تھی اور ساتھویں دن پتا چلا کہ درویش کعبے کی طرف رکھ کر کے اب دینی انت سو چکا ہے درویش تو چلا گیا لیکن اپنے پیچھے بہت سے سوالہ چھوڑ گیا آج بھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا درویش لوگوں کی اور غریب لوگوں کی کوئی دنیا نہیں ہوتی ان کی کوئی خواہشات نہیں ہوتی ان کے کوئی خواب نہیں ہوتے اور اگر خواب ہوتے ہیں تو وہ دورے کیوں رہ جاتے ہیں